بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیز مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل ڈیر ایسپائرنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ون پیپر ایم سی کیوز اور جتنے بھی سبجیکٹ سپیس سپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں پنجاب ارسلس کمیشن میں جن کے اندر بیس نمبر کا جنرل آلے جاتا ہے اس حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ سلیبس بھی شیئر کیا اور اس کا طریقہ کار بھی شیئر کیا اس کے ساتھ پھر متمیٹکس کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے اردو کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پنجاب اور سبس کمیشن یا جتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزامز کے اندر اردو کے کوئسنز آتے ہیں ان کی تیاری کا جو روڈ میپ ہے اور اس کے لیے جو مٹیریل ہے اس کے متعلق تمام چیزوں کا پتہ چل سکے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل جو ہے اس کو آن کر دیں تاکہ آپ کو نئی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور انفارمیشن ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی پی اے سی کے اندر جو اردو کا پورشن ہوتا ہے ون پیپر ایم سی کیو جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے تحصیل دار کا نائب تحصیل دار کا اگزام ہو گیا جو ون پیپر ایم سی کیو کی کٹیگری کے اندر آتے ہیں سسٹنٹ ایس ان جی ایڈی کا پیپر مینجر اوکاف کا پیپر یہ ڈیفرن ڈیپارٹمنٹس کے اندر جو اسسٹنٹ کے پیپر آتے ہیں جو جونئر کلر کے پیپر آتے ہیں ان تمام پیپر کے اندر اردو کے نورملی آرٹس دس یا کبھی کبھی بارہ ایم سی کیوز آتے ہیں آن ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو سے دس ایم سی کیوز آپ کے اردو کا پورشن جو ہے وہ کور کرتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ سبجیکٹ سپیسیفک قسم کے ٹیسٹ دیتے ہیں جیسے لیکچر آر کا آپ کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ سبجیکٹ سپیشلیس کا ٹیسٹ دے رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اور ٹیسٹ دے رہے ہیں جس کے اندر ٹونٹی مارکس کا جی کے انکلیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر اردو کے دو سے تین سوال بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو تیاری کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے اس کے متعلق یہ ویڈیو ہے تو آپ نے سب سے پہلے اردو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سلیبس کون کون سی چیزوں کو کور کرنا ہے اردو کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اردو گرامر کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے گرامر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو اسم فیل فائل مفعول کلمہ اسم جامد اسم مشتق مصدر حروف عطفی مرقب عطفی یہ تمام چیزیں جتنی بھی گرامر کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق آپ کو ان کی دیفینیشنز کا ان کی تعریفوں کا اور ان کی مثالوں سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس پرپس کے لیے کوئی بھی بک آپ گرامر کی پڑھ سکتے ہیں جو بہترین اس حوالے سے بک رہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میٹرک یا ایف ای سی کی گرامر کی جو بک ہوتی ہے وہ پرچیس کریں وہ آن لائن بھی مل جاتی ہے وہ لے لیں یا آپ کے کسی بہن کے پاس بھائی کے پاس یا آپ کے پاس ہوگی ضرور اپنی پرانی بکس میں اس کو نکالیں اور اس کی جتنی بھی گرامر گرامیٹیکل چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہیں سے انڈرسٹینڈ کریں تذکیر و تانیس مذکر مونس جسے کہتے ہیں ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں واحد جمع کے کچھ رولز ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں فکرات کی درستگی کو پڑھیں ضرب المثلے ہوتی ہیں جتنے بھی ضرب المثال ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں اچھی کتابیں ہیں مجھے ذاتی طور پر معاون عدب یا فکر نو کا سٹائل زیادہ پسند ہوتا تھا جب میں میٹرک ایف ایسی کے اندر تھا اور ابھی تک بھی میں اسی کو فالو کرتا ہوں کیونکہ وہ اس نے اندر چیزیں بڑی بہتر انداز سے بتائی جاتی ہیں جب آپ نے گرامر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو اس کے بعد جو دوسرا اردو کے امتحان کے اندر بہترین قسم کا پورشن پی پی ایسی کو جو بہت زیادہ پسند ہے مشتاق یوسپی ہیں پترس بخاری ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتا ہے وہ ناول نگاروں کے متعلق پوچھتا ہے کہ کونسا ناول نگار ہے جس نے یہ والا ناول لکھا ہے ڈائیجیسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے ڈراما کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس پرپس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اب امتحان شہد صاحب کی جو پاسٹ پیپر کی بک ہے اس میں ہر بک کے اندر ہر مارڈل پیپر کے اندر آپ کو آٹھ سے دس سوال مل رہے ہیں اردو کے آپ ان آٹھ سے دس سوالوں کو الگ کر لیں ان کے اندر جتنے بھی رائٹر سے ریلیٹڈ کوئسٹنز آ رہے ہیں آپ ان کوئسٹنز کے الگ سے نوٹس بنا لیں تو پانچ سے سات صفوں پر مشتمل آپ کے پاس ایک بہترین قسم کے نوٹس ہو جائیں گے نائنٹی فائی پرشنٹ چانس ہی ہوتا ہے کہ کوئسٹن وہاں سے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئسٹن آئے گا بھی تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھٹی پبلشنز کی جو ایک بک ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ جو اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے یہ شیئر کر دوں گا اس کے اندر کافی زیادہ سوال بھٹی صاحب کی جو بک ہے کافی زیادہ اس کے اندر انفارمیشن اور ڈیٹا ہے جس میں آپ مصنفین کے جو نام ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں مختلف جو نظمیں ہیں وہ کس نے لکھی ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اردو میں کچھ ہسٹری کا پورشن آ جاتا ہے جو آپ کا تیسرا سلیبہ سے جو آپ نے کور کرنا ہے جسے آپ اردو کا ارتقاء کہہ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ ہمارا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے غزل نے کس طریقے سے ترقی کی ڈرامے نے کس طریقے سے ترقی کی نظم کس طریقے سے آگے چل کے گئی ہے نصر کیسے آگے چل کے گئی ہے اس کے حوالے سے مختلف ادوار آ جاتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے ان کو سٹیڈی کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ کچھ بکس کے اینڈ کے اوپر اردو کا پورشن دیا گیا ہے آپ اس کو وہاں سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں نہیں تو یہ جو بھٹی صاحب کی کتاب ہے یہ کافی کمپریہنسیو ہے لیکچرار جو لوگ اردو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ان بکس کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں یہاں سے بھی ون پیپر ایم سی کیو والے لوگ بھی اس کو اچھے طریقے سے اس ڈیٹا کو کلیٹ کر سکتے ہیں علمی کا کیپسول ہے وہاں سے بھی آپ اس کے اپنے بہترین طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آر نمبر میں سے جو ہمارے پیٹ نمبر ہوتے ہیں پانچ سے چھے وہ گرامر کے اندر سے ہی آتے ہیں تو اگر آپ اپنی گرامر کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے آرٹھ میں سے پانچ چھے نمبر ہر دفعہ انشاءاللہ آ جائے کریں گے باقی جو دو نمبر آپ کے بچنے ہیں وہ ایک مصنف کا نام ہوگا اور دوسرا کوئی شیر آپ کو دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کے شاعر کو بتائیں اس کا شاعر کون ہے تو اس پرپس کے لیے بھی جو زیادہ تر دیکھنے میں آیا وہ یہی ہے کہ میٹرک ایف ایسی کے اندر جو غزلیں ہیں زیادہ تر انہی میں سے ریپیٹ ہو جاتے ہیں کچھ بہت زیادہ مشہور قسم کے شیر ہیں جن کا اکثر لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اکثر شیر آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ پر پڑھنے کو سننے کو مل جاتے ہیں وہی ریپیٹ ہوتے ہیں ان کی بھی آپ ایک لسٹ تیار کریں گے جہانگیر ورڈ ٹائمز کی بک سے یا انتیاز شہد صاحب کی بک سے تو آپ کا یہ والا جو سلیبس کا پورشن یہ سارے کا سارا کور ہو جائے گا سب سے بہترین طریقہ تیاری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس پرپریشن کا کام کریں لکھیں گے جتنا بنائیں گے اور لکھنے کے بعد ان کو اپنے پاس یہ ایک آت پیج ایکسٹر چھوڑ کے رکھیں گے تاکہ آپ اس کے اندر امنمنٹ کرتے رہیں تبدیلی لے کے آتے رہیں اپنے نالج کو ریفرش کرتے رہیں اپڈیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو تیاری ہے وہ بہت زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گی یہ جو بک آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ میں واتس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا آج تو شیئر نہیں کروں گا کیونکہ پھر کافی زیادہ لوگ چونکہ نے لینے ہوتی ہے بھوک ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے تو جیسے جیسے ویڈیو دیکھتے ہیں ویسے ویسے پھر وہ الگ سے میسج کرتے ہیں ایڈمنز کو تو یہ انشاءاللہ میں کل تک یہ بھوک جو ہے یہ بھی گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گی جو لوگ اس گروپ کا حصہ ہیں اور ویسے بھی یہ انڈرنیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انڈرنیٹ پر آویلیبل نہ ہو وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے جنرل ناللس کے بارے میں اور جیگرافی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے ہم نے کون کون سی چیزوں کو کور کرنا ہے اور کیسے تیاری کرنا ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ